امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں آج ہم بھارت کے ایک ایسے مہاتمہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کی بھارت کی اجادی کی لرائی میں اہنس آتما کے روح سے ان کا بہت بڑا یو دنڈا ہے یہ مانوہ دھکار کی رکچہ اور اہنسہ کے لئے صدیو کارجرت انہوں نے راشت نرمان کے لئے بھدان آلدولن میں وہ اگدان دیا تھا یہ اگدان دیش کے لئے بہت محتفل ثابت ہوا تھا یہ مہاتمہ گاندھی کے اگرنی سسیوں میں ایک تھے جو صدیو مہاتمہ گاندھی کے مارکانو سرن کرتے ہوئے اپنا جیون راشت نرمان میں لگایا تو آئیے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں انہی کے بارے میں دوستو یہ اور کوئی نہیں بلکہ اچارج بینوبہ بھاوے تھے آج ہم اچارج بینوبہ بھاوے کے جیونی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا جیون کیسا تھا اچارج بینوبہ بھاوے کا پورا نام بینائک راو بھاوے تھا اچارج بینوبہ بھاوے کا جنم 11 ستمبر سن 18-1995 گگوڑے مہاراشتر میں ایک ہندو چت پاون برامن پریبار میں ہوگا تھا ان کے پیتا کا نام نرہری شمبھو راو تتھا ماتا کا نام رکمینی دیوی تھا بینوبہ بھاوے جی کے پیتا ایک بہت ہی اچھے بون کرتے اور ان کے ماتا ایک دھارمیک مہیلہ تھی ان کے پیتا کام کی بجے سے برودرہ میں رہتے تھے اس بجے سے ان کے لالن پالن میں ان کے دادہ جی کا بہت بڑا یوگ دان رہا یہ اپنی ماتا سے بہت پربھاوی تھے اور اس کے پھل سروب بہت کم اومر میں انہوں نے بھاگوت گیتا جیسے گرند کو پڑھ ڈالا اور اس کا اثار بھی سمجھ گئے بھاگوت گیتا کے گیانے نے بہت پربھاویت کیا اسی دوران اس تھاپیت بنارس ہندو بیسو بیددال میں مہاتما گاندھی نے ایک بہت پربھاویت سالی بھاسن دیا تھا اس کے کچھ انس اکباروں میں چھپے جیسے پڑھ کر بینوبا بھاویت بہت پربھاویت ہو اس بقت بینوبا اپنے انٹرمیڈیئر کی پلچہ دینے کے لیے مومبئی جا رہے تھے مہاتما گاندھی کے بیچاروں سے پربھاویت ہو کر انہوں نے آگے کی پڑھائی سے موہ مور لیا اور مہاتما گاندھی کو ایک پتر لکھا مہاتما گاندھی نے جب آبی پتر میں انہیں آمدہ بات کے کوچرب آسر میں ملنے کے لیے بولایا بینوبا بھاویت کے مہاتما گاندھی سے پہلی ملاقات ساتھ جون انیس سو سورے میں ہو اس ملاقات نے انہیں اور گھرہ پربھاویت کی اور ان کی اکیڈمیک پرہائی لکھائی بند ہو گئے انہوں نے اپنا سمست جون مہاتما گاندھی کی راہ پر چلتے ہوئے دیش کی سیوہ میں لگانا ہی صحیح سمجھا اچارج بینوبا بھاوی مہاتما گاندھی کے ستھے اور اہنسہ کے بیچاروں سے بہت ادھک پربھاویت تھے وہ مہاتما گاندھی کے آسرہ میں ہونے والے سبھی کارج کرموں میں بہت ادھک روچی رکھنے لگے ان کارجوں میں پتھن پاتھن سماجیک اور چیتناک سمبندی کارج آدھی صدا ہوتے رہتے تھے مہاتما گاندھی کا سانیدھ میں وہ خادی بستروں کا پرچار پر سار کرنے لے جو کالانتر میں سو دیشی آندولل کے بہت مہت پورن سابیت ہوئے سانت ہی ہر جگہ بچوں کو پڑھانا آسپاس سوکشتہ سفائی رکھنے کے لیے لوگوں کو جاگرک کرتے رہتے تھے آٹھ اپریل 1921 میں بینوبا بھاوی مہاتما گاندھی کے کہنے پر مہاراشت کے ایک گاؤں بردھا کے لیے روانہ ہوئے بردھا میں مہاتما گاندھی کا ایک آسرم چلتا تھا ان کا کارج بھار بینوبا بھاوی کو سوپا گیا سن 1923 میں انہوں نے مہاراشت دھرم ناما کے ایک ماسک پترکہ نکال اس پترکہ میں وہ بیدانت کے مہت اور اپیوگیتہ کے اوپر نیبندھ لکھتے رہے کالانتر میں لوگوں دورا پسند کیے جانے پر یہ ماسک پترکہ ستاحک پترکہ کے روپ میں آنے لگی لوگوں کو جاگروک کرنے میں یہ پترکہ ایک اہم بھومی کا نیبھا رہی تھی یہ پترکہ لگتار تین سال تک نکلتی رہی سن 1925 میں بینوبا بھاوی کے کرمٹھتا اور نکریہ سلتا کو دیکھتے ہو مہاتما گاندھی نے انہیں کیرل کے ایک چھوٹے سے گام بیکوں بھیج دیا وہاں پر ہڑی جانوں کو مندر میں پرویس کرنے پر روک تھی اس روک کو ہٹانے اور سماج میں سمانتا کی بھانہ لانے کے لیے گاندھی جی نے ایک جمعواری بینوبا بھاوی کو سوپ دی دیش میں انگریجوں کا ساسن تھا مہاتما گاندھی ایک طرف لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کر رہے تھے تو دوسری طرف ان پر دیش کو انگریجی حکومت سے اجات کرانے کی جمعہ داری بھی تھی مہاتما گاندھی کے ان دونوں کارجوں میں اچارج بینوبا بھاوی بھی برابر کے سارک تھے دیش میں نہ تو ابھی بیکتی کی سوطنترتہ تھی اور نہیں انگریجی سرکار کے برود کچھ بھی کہنے کی اس بھیانک سمائے میں کسی نے کسی کو تو اجادی کی مانگ کرنی تھی مہاتما گاندھی ایس اور اہین ساتمک روپ سے آگے بڑھ رہے تھے اس دوران سن انیس سو بیس سے انیس سو تیس کے بیچ اچارج کو کئی بار ان کے دورہ کیا جا رہے جاگروکتہ کے کاموں کو دے گرفتار کیا گیا وہ ان گرفتاریوں اور انگریجی حکومت سے بلکل بھی ڈڑے نہیں اور سن انیس سو چالیس مینے پانچ سال کی جیل ہوئے اس جیل کی بجا انگریجی سرکار کے بیرود آئین ساتمک آندولن تھا لیکن وہ وہاں بھی ہار نہیں مانے اور جیل میں ہی پڑھنا لکھنا آرمب کر دے جیل ان کے لئے پڑھنے لکھنے کی جگہ بن گئے انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے ایشاوہ شیبریتی اور اسیتھی پریک درسان نامک کی دو پوستکوں کی رچنہ کر دے ویلوری جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے دکچین بھارت کی چار بھاسائیں سکھی اور لوک ناغرک نامک ایک لیپی کی رچنہ کی جیل کے دورہ نہیں انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے بھگوط گیتہ کا ماراتھی بھاسا میں روپانترن کیا اور ایک سیریچ کے مادیہم سے سمستر انواد جیل میں رہنے والے انکیدیوں کو باٹنا سنو کی یہ روپانترن بعد میں ٹاکش او گیتہ کے نام سے پرکاسی تھو جس کا انوباد انہیں کئی بھاساؤں میں ہوتا رہا جیل سے چھوٹنے کے بعد ان کا نیچے اور دھڑھ ہو گیا کلامتر میں سب نے اوگیا اندولن میں ان کی مکھ بھومی کا رہے اتنے کاموں کو انجام دینے کے بعد بھی وہ عام لوگوں میں بہت مسہور نہیں تھے لوگوں کے بیچ ان کی پہچاند سن 1940 سے بننی شروع جب مہتما گاندی نے ایک نئے احنساتمک اندولن کے لیے انہیں پرتی بھاگیوں کے روپ میں چھونا بچپن میں اپنی ماں کی باتوں کا انوصرن کرتے ہوئے اچارچ جیوان میں دھرم کا مہت سمجھ گئے تھے کلامتر میں مہتما گاندی کا سامیپ ان کے سماجیک چیتنا بھرتا رہا بینوبا کا دھارمک دریشتی کن بہت ہی بارا تھا جس میں کئی ان دھرموں کے بیچاروں کا سمیلن تھا ان میں بہت دھارمک بیچاروں کا سمیلن ان کی ایک یکتی اوم تت ست سمجھا جا سکتا ہے اس یکتی میں سمست دھرموں کے پرتی ادھار اور ست بھاونہ دیکھنے کو ملتی ہے ان کا ایک نارہ تھا جائے جگت اس یکتی سے اور بھی آسانی سے ان کے بیچاروں کو سمجھا جا سکتا ہے اس نارے میں وہ کسی ایک پرانت یا راشت نہیں بلکہ سمست بشو کا جائے کار ہو کر رہے ہیں جس میں کئی طرح کے دھرم رہتے ہیں ایک عام بھارتی کے جیوان یاپن کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کا جیوان اور بھی بہتر بن سکتا ہے اس سب کو لے کر ایک دھارمی کا ستھل کے نیرمان میں کئی پریشانیاں ہو رہی تھے جس کا سمدھان میں لگتاہ ڈھوڑتے رہے نیت پریشنم سے کوئی بھی ادکار شفل ہو جاتے اچارج بھی کلانتر میں شفل ہویا اور ان کے نرطیت میں سربودے اندولن کے نیو پڑھ سربودے اندولن کا مل مقصد تھا سماج کے سب سے پچھلے برگ میں کھارے لوگوں کو آگے لانا گڑیبوں اور امیروں کے بیچ کوئی فرق نہ رہے اور نہ ہی سمائے میں کسی طرح کا جاتی بھید رہے دراصل انگریج حکومت کو سماعت کرنے کے لیے سب کا ایک جوٹ ہونا بہت جیروری تھا اس کے بعد ایک اور مہتوپرن اندولن کی نیو اندھی کے دوارہ پڑی یہ اندولن یہ دکھاتا تھا کہ اچارج بینوبہ بھاوے کا حرد کتنا کومل اور تیاغ سے بھارا ہوا تھا 18 اپریل 1991 کو بھارت انگریجی حکومت سے آجاد ہو چکا تھا پر اس کے بعد بھی کئی ایسی بیریہ سماج کو جکرے ہوئے تھے جسے جلد سے جلد توڑنا بہت جروری تھا ان بیریوں میں کئی جندگی کہتی انگریجی جاتے جاتے بھارت کو ہر طرح سے کمجور کر کے گئے تھے کئی لوگ اس طرح سے گریب ہو گئے تھے کہ ان کے پاس رہنے بھر کے لیے بھی جگہ نہیں تھے اس بیویسکہ کا اندازہ تب انہیں لگا جب وہ اسی ہرچن پڑیواروں سے ملے اور ان کی باتیں سنے اس اندولن کے جریعے اچارج بینوبہ بھاوے ان گریبوں کی مدد کرنا چاہتے تھے جن کے پاس رہنے کے تک کے جگہ نہیں تھے انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھومی دان میں دی اور پھر بھارت کے بیبین حصوں میں گھوم گھوم کر اور لوگوں سے ان کی جمین کا چھٹھوہ ہی گری پڑیواروں کے لیے دینے کی بات کہیں اچارج بینوبہ بھاوے کا تیاغ اور ان کی لگن سے کئی لوگ پر بھاوی تھے اور اس اندولن میں حصہ لے اچارج نے کہا کہ انہوں نے تیرہ برس اس اندولن میں گجارے ہیں ان تیرہ برسوں میں وہ چھے آسرم اسطحپت کرنے میں سفل ہو یہ اچارج بینوبہ بھاوے دورہ اسطحپت آسرموں میں ایک تھا بینوبہ بھاوے کا برحمہ بیدیا مندر یہ اچارج بینوبہ بھاوے دورہ اسطحپت آسرم میں سے ایک تھا یہ آسرم اسطھیریوں کے لیے تھا جہاں وہ سویم اپنے جیون چلاتی تھی اس آسرم کے لوگ ایک ساتھ مل کر اپنے کھانے کی بیوستہ کے لیے کھیتی کرتے تھے کھیتی کے دوران میں مہتما گاندھی کے خادت پتی کے نیموں پر دھیان دیتے تھے جس میں سماجک نیا اور استحتا کی باتیں ہوتی تھے اچارج بینوبہ اور مہتما گاندھی کی طرح اس آسرم میں رہنے والے لوگ بھی شریمت بھاگوت گیتہ پر بہت بشواس کرتے تھے یہاں پر رہنے والے لوگ صبح اٹھ کر تیار ہوتے تھے اور اپنیشاد کا پاتھ کرتے ہوئے پراثنہ کرتے تھے دین کے مدھ بیلہ میں یہاں بیشنو سہست نامہ اور سندھیا کے سمیں بھاگوت گیتہ کا پاتھ ہوتا تھا اس میں پچیس مائل آئے تھے اور کلانتر میں کچھ پوریسوں کو بھی اس آسرم میں کام کرنے کی انمتی دی گئے سن 1969 میں اس آسرم کے استھاپنا کے ساتھ اس آسرم کو کچھ کٹھینائیاں جھلنی پڑی اور یہ شروعاتی سمائے میں مہراشت کے پنر میں استھاپیت ہوا تھا اس آسرم کے لوگ جن جن تک اچرج اور مہاتمہ گاندھی کے بیچاروں کو پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اچارج بینوبہ بھاوے نے یدھپی ایک سمائے میں کولیج چھوڑا تھے لیکن سیکھنے کی للک ان میں ہمیشہ رہی یہی بجا تھے کہ انہوں نے اپنے گیان کی سہائیتہ سے کئی بہومل کتابے لکھی جسے پڑھ کر عام لوگ بہت آسانی سے گیان پراؤپت کر سکتے تھے وہ اس کے ساتھ کانوباد کرتا کا بھی کام کرتے تھے آدھی کا بہت اچھا گیان پراؤپ تھا وہ ایک طرح کے سوشل ری فارمر تھے چارج کو کنر بھاسا کے لیپی بہت سندر لگتی تھی اچارج کی انسار کنر بھاسا کے لیپی بشو کی سمسٹر لیپیوں کی رانی ہے انہوں نے اپنی جیون کال میں کئی برہستی رچنائی کی اس رچناؤں میں شریمت بھگوط آدھی سنکرہ چارج بائی بیل قرآن آدھی دھارمیک پوستکوں میں دیئے گئے مانو جیون سمبادیت مولیوں پر اپنے بیچار پرستوت کی ان کارجیوں کے اتریکت انہوں نے کئی ماراتھی سنتوں کے سکھاوں کو عام لوگوں تک پہنچایا انہوں نے شریمت بھگوط گیتہ کا روپانترن ماراتھی بھاسا میں کیا اچارج شریمت بھگوط گیتہ سے بہت پربھاوی تھے بھارت کے جھارکھنڈ راج میں ان کے نام سے ایک بیسو بیدھالے کی استھاپنا بھی کی گئی اچارج بینوبہ بھاوی اپنے جیون کے آخری دن بھرمہ بیدھا ماندیر میں گو جا رہے انتیم سمائے میں انہوں نے جین دھرم کی مانیاتہ کے انشار سمادھی مرن سنتھارہ کا راستہ اپنایا اور کھانا دعوی سب کو ستیاغ دیا انہوں کی مرتیو پندرہ نومبر سن 1982 میں اس سمائے بھارت کے تتکالین پردھان منتر شریمتی اندرہ گاندی ایک سوبیت نیتہ لیونید کے انتیم سنسکار کے لئے ماسک ہو جانے والے تھے لیکن اچارج کے مرتیو کے خبر پا کر انہوں نے وہاں جانا رد کیا اور اچارج کے انتیم سنسکار میں سامیل ہوئی سن 1998 میں اچارج بینوبہ سامودائک نرتیتوں کے لئے انتراشتری ریمن میکسس پورسکار کے پہلے پرات کرتا تھے انہیں سن 1983 میں مرنو پرانت بھارت رد سے بھی سمائنیت کیا گیا تھا دوستو کیسی لگے اچارج بینوبہ بھاوے کی زندگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دھنیا بات مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے